یہ جیل میں ویٹمن سی کی یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے ڈاگ دھگبوں کو بھی ریموف کرنا ہے گلوئنگ کے ساتھ ساتھ وائٹننگ کے ساتھ ساتھ ہمارے چیرے کو بھی نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے تو میں یہ ویٹمن سی کی جیل ہے وہ اس میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت کم رہ گی تمیسی کے اندر ہی کریم بناوں گی تو اس کے لئے ہمیں دوسری چیز چاہیے آلمنڈ آئل آلمنڈ آئل کے بھی ہم کچھ ڈاپ اس کے اندر شامل کریں گے اور تیسری چیز ہمیں چاہیے گلیسرین گلیسرین کے بھی کچھ ڈاپ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک ویٹمن ای کا کیپسل آئل آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو تو ہم نے اس کے اندر سے اس کو نکال لینا ہے آئل کو اور اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور تب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ کریم کی فارم میں نہ آجائے میں اس کے اندر اس لئے بنا رہی ہوں کہ اس کی جیل ہے وہ ختم ہونے والی تھی تو میں کریم بنانے لگی تھی تو سوچا میں اس کے اندر ہی بنا لوں اس کو اسی میں سیف کر لوں اس کے بہت ہی زبردست ریزلٹ ہیں جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس کے میجیکل ریزلٹ پائیں گے آپ نے اس کو جب بھی اپنا مود ہونا ہے آپ نے اس کریم کو ایزا لوشن اپلائے کرنا ہے بہت مہنگے مہنگے لوشن سے آپ کی جان چھوٹے گی مہنگائی کے دور میں اپنے گھر میں اسی طرح سے کریم بنا کر یوز کیجئے اور جس کے ریزلٹ ہی بہت زبردست ہوں تو وہ چیزوں میں لگانے چاہیے کوئی نقصان ہی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آپ نے اس کو اسی طرح سے اپلائے کرنا ہے دیکھ سکتی ہیں کتنی زبردست کریم بن کر ریڈی ہوئی ہے اس کا آپ ٹیکچر اور لک چیک کر سکتی ہیں تو آپ نے اس کو ہر روز اپلائے کرنا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ